امریکہ کے خلاف اس قسم کی مظاہرے تو آپ نے دیکھے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان میں شرکت بھی کی ہو بعض ناقدین مسلم دنیا کے کئی حصوں میں امریکہ کے لیے پائے جانے والے منفی تاثر کی بنیادی وجہ امریکہ کی ان پالیسیوں کو قرار دیتے ہیں جو مسلمان ملکوں میں غیر جمہوری حکومتوں کی سرپرستی پر مپنی رہی ہیں اور جنہیں تبدیل کرنے کا اشارہ صدر عباہ نے دو سال پہلے قائرہ میں مسلم دنیا سے اپنے پہلے خطاب اور اس سال فروری میں مصر میں حکومت مخالف تحریک کی حمایت کر کے دیا تھا امریکہ جمہوریت اور عالمی آزادیوں کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے جو دنیا میں ہر جگہ رہنے والوں کا حق ہیں اور اسی پالیسی میں تبدیلی کا ایک اور واضح اندیا صدر عباہ نے گزشتہ ہفتے اسرائیل سے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ سے پہلے کی سردیں دوبارہ بحال کرنے کے مطالبے سے دیا اسرائیل سے دوستی ہی کی وجہ سے یہ اہم ہے کہ ہم سچ بولیں موجودہ صورت حال قابل قبول نہیں اسرائیل کو پائیدار امن کے قیام کے لیے کچھ جرت مند اقدامات کرنے ہوں گے سٹیون کل کا تعلق یونیورسٹی آف میریلینڈ سے ہے جہاں وہ انٹرنیشنل پالسی ایڈیٹیوٹ کے شعبے کے ڈریکٹر بھی ہیں انہوں نے اپنی نئی کتاب فیلنگ بیٹریڈ میں نشاندہی کی ہے کہ پاکستان سمیت دیگر مسلمان ملکوں میں وہ کون سے عوامل ہیں جو امریکہ کے لیے منفی جذبات پیدا کرنے کا باعث ہیں اور کیوں امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلم دنیا میں اپنے لیے پائے جانے والے منفی تاثر کی وجوہات سمجھنے کی کوشش کرے ایک بات جو میں نے بار بار سنی ہے وہ یہ کہ امریکہ پاکستان پر حاوی ہے اور پاکستانی قیادت سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے اسی بات پر پاکستان میں ناراضگی ہے وینڈی چیمبرلین واشنڈن کے ایک تنگ ٹینگ میڈلیس انسٹیٹیوٹ کی صدر ہیں اور پاکستان میں امریکہ کی صفیر بھی رہ چکی ہیں بات چیت کا رک جانا ملکوں کے درمیان غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے اور اس کی مثال وینڈی چیمبرلین پاکستان میں حال ہی میں پیش آنے والے واقعات سے دیتی ہیں میرے خیال میں پاکستان اور امریکہ دونوں کی جانب سے شروع میں ردعمل ظاہر کرنے میں بے احتیاطی سے کام لیا گیا کوئی کہنے لگا کہ ہم امداد بند کر دیں گے پاکستان میں امریکی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ بھی کیا گیا حالانکہ دونوں ملکوں کو اور بھی زیادہ مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے سٹیون کل کا کہنا ہے کہ کتاب لکھنے کے عمل کے دوران انہیں پاکستان میں زیادہ تر تنقید پاکستانیوں کو زیادہ عزت نہ دینے پر ملی ایک اور شکایت جو ہمیں سننے کو ملی تھی وہ یہ کہ امریکہ زیادہ پاکستانیوں کو امریکہ آنے نہیں دیتا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید شفاف ہونے چاہیے پاکستانیوں سے میں نے یہی سنا کہ ہمیں عزت دیں ہمارے ساتھ امریکہ آنے پر دہشت گردوں جیسا سلوک نہ کریں اور ہمارے لیے تعلیم کے مواقع پیدا کریں ونڈی چیمبرلین کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی عوام اور امریکی عوام کی باہمی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ نفرتوں کو مٹا کر ایک بہتر مستقبل کے حصول کے لیے کام کریں میں جانتی ہوں کہ تعلقات اس وقت ایک مشکل مرحلے پر ہیں مگر دونوں ملکوں کو اس وقت اپنے تعلق کی نئے سرے سے تعریف کرنے کے لیے اور بھی زیادہ بے تکلف باتجیت کی ضرورت ہے میں نے سٹیون کل سے پوچھا کہ ان کے خیال میں پاکستان اور دیگر مسلمان ملکوں میں پائے جانے والی عوامی ناراضگی کا روخ امریکی عوام کی طرف ہے یا امریکی حکومت کی خارجہ پالیسی کی طرف جی ہاں زیادہ تر غصہ حکومت کی جانب ہے میں نے پاکستان میں ایک امریکی کے طور پر امریکی پالیسی کے بارے میں ان کی رائے پوچھی تو انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ امریکہ ایسا کیوں ہے میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ وہ مجھے امریکہ کی علامت کے طور پر دیکھ رہے تھے پھر وہ کہنے لگے کہ آپ کا بہت شکریہ آپ پاکستان آئے آپ نے ہماری بات سنی پھر آپ کو ان سے گرم جوشی دیکھنے کو ملتی ہے سٹیون کہتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین تنازع کو مسلم دنیا کی امریکہ سے ناراضگی کی بنیادی وجہ سمجھا جاتا ہے مگر انہیں مشرق وستہ میں زیادہ غصہ اس بات پر نظر آیا کہ امریکہ دنیا میں امن اور تعلیم کو فرغ دینے پر زور کیوں نہیں دیتا سٹیون یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے بہت سے عوامل ہیں جن پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسلم دنیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور اسی امید پر وہ اگلے سال اسی حوالے سے پھر مسلمان ملکوں کا دورہ کریں گے امران صدیقی اردو ویو اے واشنگٹن